ہمارے آرمی چیف جللل حمید کل کو کیوں نہیں بنایا ہے وہ قابل ترین تھا اب فیض حمید سے کیا تکلیف ہے اس لیے کہ وہ بکرے والا نہیں ہے وہی عمران خان سے تکلیف ہے ان تین بندوں سے ان کو تکلیف ہے بس یہ ان کو نہیں چاہیے ان کو پال تو کتے چاہیے جن کو بیلجیب میں فارم آؤس دے دو زمین گھر سبیت اور وہ پہلا جو پرویز کیا گیا پرویز کیا نہیں کمبخت آسٹریلیا پہ بیٹھا ہے سارا کھا کے ہم پاگل نہیں ہیں ہم میں اویرنیس ہے ہم پڑھے لکھے بزنس پیان پڑھے پاکستان کے پہلے دس پندرہ خانداروں میں سے ہمیں سارا پتا ہے کوئی میرا نکالے میرے بچوں کا میرے میئے کا انہوں نے ایک تیاری پیسہ کہیں لیا ہے ہم نے کسی تمغا جھلت کسی پر زمین مل دی وہ بھی نہیں لی دی ہمیں نہیں چاہیے جو روکی سوگی کھانی کتنی کی چاہیے دو فٹ چوڑے چھے فٹ لنبی جگہ ہے جو ہمارے نام جب ہم مریں گے ابھی ہماری زندگی پر جو چیزیں انت یہ ادھر علاجہ نہیں ہے اللہ کرے ان کے نائیں یہ قروم کے خزانے بنیں اور ان کی بیماریوں پر ان کی آفتوں مصیبتوں میں ان کے گھروں میں ان کی نسروں میں آگ لگ جائے اللہ کرے ان کے خانداروں میں اتنا سا بچہ بھی نہ بچے میں یہ دعا کروں میں کہتے ہوں فکوتی یا دابرالکوم اللہ دینہ ظالموں والحمدللہ رب العالمین یہ اگر اکیس دفعہ روز پڑھو بندہ مر جائے گا ساری قوم کو میں نے بتایا پڑھو تاکہ یہ مر جائے کمبہ بچہ ہیں وہ جو پاکستان پاکستان کو رکھنے والے ہیں ماننے والے ہیں اماندار تو پڑھنے چاہیے وہ تو بارہ بتا رہے ہیں فکوتی یا دابرالکوم اللہ دینہ ظالموں والحمدللہ رب العالمین سورہ انام کی 54 ہے یا 45 ہے کیونکہ مجھے دوبان نہیں آتی ہے اور ایک آپ پڑھا کہیں ربنا اننا نخافو این یفروت علینا او این یتغا اللہ ہمیں ڈر ہے ہمیں ڈر ہے کہ یہ لوگ شرارت میں کہیں ہاتھ سے زیادہ بند نہ جائیں اور کہیں کوئی ہمارے وطن کا ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان نہ کر دے یہ سورت تاہہ میں یہ کس کے لئے پڑھنے ہیں عمران خان کے لئے نہیں پڑھنے ہیں اللہ اس کو کام جا کر اس کو ہماری زندگی بھی دے ہم جیسی کرونے سے جانے اس کے لئے قربان ہے جو اماندار اس کا ایک گھر ہے وہ بھی شاکت خانم کے نام موسیقی